دور ہم سے ہے کہاں تو ہی سنتا ہے فغا ہر گھڑی فریاد کی تو سمجھتا ہے زبان دیا تو نے سہارا جبھی پکارا پروردگارا 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 پڑی بھی بہترین میری لاgeon ریجان پروردگارا دشمنی خون کی یاداشت میں رہتی ہے موت کی کہانی اپنے آخری کردار کو مار کے ختم نہیں ہوتی دشمن کا انتظار کبھی ختم نہیں ہوتا دھڑنا نہیں چاہیے ماں در سچ ہو جاتے ہیں تو با کرو سکتا آپ تو بہرین ایرپورٹ سے یہاں تو ایک آپ دھاری رہی ہیں ایرہی نہیں رہی ڈرہا بھی رہی ہیں اس لیے کہ خئی کا پودا کبھی سوکتا نہیں سب کچھ دپند کر کے گیا تھا بلانے گیا تھا بلا کے آگیا پچیس سال ہو گیا حسن بانو دشمنی کو زندہ رکھنا ہوتا تو سامان میں اسلہ لے کر آتا تو پہ نہیں پیار لے کیا ہے پیار ہی ملے گا انشاءاللہ پر ٹھیک ہے رہے ہیں ماں ایسا ہی ہوگا حسن بانو وہ دیکھو چہا کر رہا ہوں خوش رہا ہوں خوش رہا ہوں اکاش تسویلو موسیم بانو وہ جگہ یاد ہے تم کو مجھے پہلا پول دیا تھا تم نے ادار جو تم نے اپنا چادر میں چھپا لیا تھا ہے نا موسیم بانو شکری جو علاق بانو پہلے ہم اور تم تاپ دیکھو ہمارا بچہ لوگ بھی ہمارے ساتھ اوہ 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 ہاں یہ تو ہے لیکن پتہ نہیں کیوں درویش خانہ میرا دل دھڑکے جا رہا ہے اوہ اوہ اممہ ملکہ تو کام ہی دھڑکن ہوتا ہے کیوں؟ بس اتنے ازت بات ہے آجاو منا آجاو یو آہو مرد آجا آہا آہو درخ کے نیچے ام نے پین گارتواری ماں پوڑ گی ملکہ گرس خانہ ملکہ گیا کہ ملکہ گیا ملکہ 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 یا خدا ہم سب کو ہدایت دے اور دھراپ خان کی دل کو بھی نرم کر دے میرے مالک بس مہا بس بلی نہیں چلا ہو بس بس وہ کتاب آئرنگ کرے گا وہ یہ ردرویش خانے کیسی بات کرتا ہے خوشی بے جب تک آسمان میں سراخ نہ کر لینا تو خوشی پورا نہیں ہوتا ہے یارہ اوزون لیر میں پہلے شگاف ہے اور کتنا ذرا کرے گا بس کرو وہ یارہ ہمارا دوست اتنے عرصے بعد اپنے گاؤں کو آئے تو ذرا خوشی تو ہمیں بھی کرنے دو نا وہ یارہ کرو فائب بس بھائی بس کرتو آکاش تمہیں ہیلپ کرنے کو کہا تھا یہ بس دو سے دے دے دیں ویڈیو اپلوڈ کر لوں یہ ہے ممہ آپ کی سیوٹکیس خیال یہ رکھو ہممہ ہم دیکھیں مجی کیا ملا ہاں یہ اپنی شادی پہ پہنا تھا میں دے نہ حسین ہے اس کا باقی جوڑا کہاں ہے نیچے стор میں ہوگا نہ دیکھکی آتیوں کو دھیٹ کوئی کام کر لیا کرو آئے بس ایک میں دیکھو شامل خانہ بدلہ تو ہمارا بنتا ہے نا تو جب ہم نے معاف کر دیا تو باقی بات تو بے کا ہمارا بھی عمر ہو گیا ترمیش خانہ جب تک خیدی ہو جاتا دشمنی ختم نہیں ہوتا دل صاف کرنے کا بات کئی ختم کرو دشمنی ختم کئی ختم ہوتا کئی ختم ہوتا تم تو گیر گیا اٹھو اٹھو محمد خان اٹھو اٹھو شابا شابا محمد خان خود کو تم سمال نہیں سکتا زمین کا ٹکڑا کیا خاک سمالے گا تمہارا اتنا چاول کے دانے جتنا زمین کا ٹکڑا ہمارا سارا زمین کا حسن برباد کبر اسے لئے سمجھا رہا ہے ساکھ اٹھو شابا نگوٹہ لگا اچھا دا ہم دے لگو لگو جانارخان اٹھو 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 با اٹھو سنرخانہ زمین ہمارا ماں ہے اور ماں کو بیشتے نہیں ہے یہ اچھا بات کیا تھا زمین ماں ہے تمہارا تو ٹھیک ہے ابھی ایک کام کرنی ابھی اپنا اس ماں کو ہر سے عزت سے رخصت کر ورنہ یہ نہ ہو کہ ہمارے لئے تمہارا ماں کھیل بان جائے ہمارا موڑ اچھا ہے اس لئے پیار سے سمجھا رہا ہے لگاو انگوٹ اگر نہیں مانا تو پیرا ہمارا بابا دوراب آئے گا دوراب خان میرا انگوٹا بھی لگے گا اور سارا کھیل ختم فینش زمین زمین موسیقی 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 اگر ہم یہ سمیم بیج دے گا تو خلائے گا کدر سے آت کیوں جوڑتا ہے بابا ان کے سامنے لبین ہمارا ہے ہم نہیں دے گا اوٹو تم شش آپری نے آپری نے بچے ترا ہمت کھا محمد خان یہ بے وکوف لڑکا ہے تمہارا بچے ہیں مروائے گا یہ تم کو مروائے گا دیکھ لینا اچھا چھوڑو اس بات کو ہم تم سے آخری بار پوچھتے ہیں زمین کے کاغذ پر تو مانگو ٹھل لگائے گا کہ نہیں ہم تے رحم کرو ہم تے رحم کرو خان سے ہم تے رحم کرو ہاتھ نہیں جوڑو ہاتھ نہیں جوڑو دیکھو دیکھو تمہارا بچہ برا منا رہا ہے برا منا رہا ہے برا منا رہا ہے نا دیکھو محمد خان بے وکوف لوگ دل اور دماغ کے درمیان میں زندگی بزارتا ہے ادھر ادھر جان اٹ کر رہتا ہے اور اٹ کا وجہ نامیشہ نقصان کا سودہ کرواتا ہے ماتی باؤ زندگی دیماغ کا مطابق گزارو ہم نے کوشش کیا ہے کہ تم کو سمجھائے مگر تم نہیں سمجھا ہے تو ہم تمہارا خوشی میں خوش ہیں تراب خون چھوڑو مارا باپ کو مات چه مات 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 تورم تورم یہ تم دون اباب بیٹھا کرتے ہیں میں شور مچاتے ہیں آجت خان پیدر آو آشا یہ لو انگوٹہ جدہ جدہ ضرورتیں لگوالو اور سنو انگوٹر کا بے غلمتی نہیں کرنا ہے عزت کے ساتھ دفن کرنا ہے ٹھیک ہے نا محمد خان ٹھیک ہے نا محمد خان چلو چلو ہو گیا کام ابھینا ہم گولی چلانا نہیں چاہ رہے سکون برباد ہوگا پھرندوں کا ورنہ یہاں مارتہ دوں گا محمد خان سمجھا رہتا سمتھا نہیں شلو نشانہ لگانے میں اتنا وقت لگائے گا تو شکار اوڑ جائے گا چنار خانہ وقت کا بہت بڑا کیل ہے ابھی ہم کیا کرے بابا اوڑتا ہو شکار کو کولی مارنے کا مزا پناہ ہم درویش خان آ گیا ہے اب ابا اس کا فکر نہیں کرو اب اس میں اتنا دم نہیں ہے اس کے باپ کو مارا ہم نے وہ یہ بات کیسے بھولے گا خائی کر دے گا ہو ابا کلم اٹھانے والا ہاتھ بندوق میں اٹھاتا پھڑ لکھ کے نہ مرد ہو گیا ہے وہ پھڑا لکھا موت لکھتا ہے جنر خان بندوق پیچے کوئی اور چلاتا ہے خائی کا فصل پک گیا ہے ہم کٹے تو اچھا ہے ہم کٹے تو اچھا ہے نہیں تو وہ کٹے دے گا موسیقی 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 بتا نہیں خان تم جو سوچ رہے وہ ٹھیک سوچ رہے کہ غلط سوچ رہے ہم ابھی بانگنے نہیں معاف کرنے جاؤ گا اگر وہ دراب دوسری قسم کا بندہ ہے خان جس قسم کبھی بندہ مرنا تو نہیں چاہے گا کیا مطلب سامل خان کھئی ہونے کا در اسے ہے اور ہم اس در کو اس کے گھر کے سین میں تپن کروں آئی ویل آئی ویل یہ ہم گناً جب ہم گناً سای در موات کس تمہیں گیا کیا ہمارے 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 خان در ویل اہا اس کی طرف دکھے گا لیکن اگر آپ کو دیکھو بتا ہم نیا اس میں پیچھے گئے سا فرم جس میں سے مار گوزری چھے مہ بہری فنی سن رہا تھا اس کی بات ہیں بس کر دے یار یہاں وکر پہ تو بھائی پہ ہو میں ڈاڑ کو یہاں پہ آنا تھا وہ تو سمجھ میں آ جاتی ہے یہی کہ ہی ہے پر ہمیں کیوں لے کے آئے وہی پہ ہی چھوڑ دیتے بچھے سب تو الڑی ڈیسائرہ تھا نا جب سے آئے ہو ایک ہی بات کر رہے ہو بس کر دو یار ویسے بابا جزارہ تو زندہ پہ آنے کی سکتے تھے کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ بابا کے لئے یہ مقصد کتنا امپورٹنٹ ہے ہمارا اتنا پڑھ لکھے ہونے کا کیا فائدہ اگر ہم اس گاہوں کی طرقی میں کچھ کانٹریبیوت نہ کر سکتے بس بس رہنے دو ای نو تمہیں کیوں انتی جلدی تھی یہاں پہ آنے کی لیکن یار باتنیز اکود لکھنگا ہے مردی تھی ملتی ملتی کل نکشل ملتی خب ملتی لیکن ملتی ملتی اور پر اچھی زادہ چیا ہے جا نائس نا جی نائس چیز زیادہ بید اوہ بچانا کہ تک گاتا ہے تون درویش خان کا بچہ لوگ ہے نا آن جی اس طرف سے واپس موڑ لو ادھر سے آگے دوراب خان کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے تو کیا ہو گیا ہم اپنا گاؤں دیکھنے آئے ہیں وہ ہی تک دیکھو بچہ جہاں تک اپنا علاقہ ہے ہم کو پتہ ہے ہم تم کو کیوں روک رہے دیکھا خوف اس وقت تک زندہ رہت ہے جب تک دشمن زندہ ہو تو کیا مطلب دشمن کو مار دینا چاہیے نہیں دشمنی کو مار دینا چاہیے ترزہ ترزہ اگل لو کیا مڑا ہمارا سارا سور خراب کر دیا تھا یہ رہیے تراب خان کے لوگ تو نہیں ہے جن سے بابا کی دشمنی ہیں یہ کون لوگ ہے ہم پہلے نہیں دیکھا درویش خان کا بچہ لوگ ہے یہ لڑکی بھی خان بیٹی اکس کا چلو گاڑی میں بیٹھو چلو پتہ اپنا علاقے میں گھومنے آیا ہے اجازت میں اجازت دیو Student نے پتہ اپنا کوالکہ کھنو موسیقی چلو مڑا دیکھا تم نے آج وہ ہمارے بچوں کے رستے میں آگیا اور تم امن کا باجہ بجاتے رہ جانا اور وہ جن بچوں کی خاطر پچے سال پردیس میں گزارے ان کا ہی کچھ خیال کرلو درویش خانہ سمجھتا کیوں نہیں ہے ان کا ہی تو خیال ہے اور گاؤں کے انجے سے جوانوں کا بابا مجھے لگتا ہے آپ کو مزید ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہے گے آہو پہ گھر جائیں تم چھپ رہو تمہیں کچھ نہیں پتا تم لوگوں کو کیا لگتا ہے تم کہو گے تو وہ مان جائیں گے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا دیکھو اگر ہم وہاں نہیں جائے گا تو ان کے دل میں غلط فہمی زندہ رہے گا کہ ہم بدلہ لینے آئے گا پتہ نہیں درویش خانہ میرا دل نہیں مانتا بڑا تو اپنے دل کو سمجھاؤ اسے اچھا اچھا بات کرو جیسے زمدہ تمہیں سمجھا رہا ہے یہ تو قبر خود کے مردہ دیکھنے والی بات ہے آگے تمہاری مرضی دیکھو غلط فہمی بڑا ظالم چیز ہے غلط فہمی دشمنی ہے غلط فہمی کو خائی کرنا ضروری ہے ورنہ تمہارا خوف تو سچ ہوتا رہے گا آہاں بیٹا آہاں آجاؤ بیٹا آجاؤ خدا ہے پاہمی بادل کا فون تھا وہ اور زرگلا رہے ہیں اب ان کا سامنے ایسا بات مت کرنا ہمارا دل سے پوچھو وطن کا مٹی بیمثال ہے واللہ ہمیں آیا ہم کو لگا جیسے ہم اپنا ماں کا گوت میں آکے ہیں ہم سچا بات ہے میں تو خود بھی بادل خان کو بار بار کہتی ہوں کہ ہم کو اپنے گاؤں لے جاؤ لے جاؤ مگر یہ آتا ہی نہیں ہے اب ماں آتو گئے ماں آپ کا علاج بھی تو کرانا ضروری تھا سرگلا ہم کو اس بات کا بہت خوشی ہے کہ بادل خان کو تعلیم قائمیت کا احساس ہے اور زمدہ جو اسکول بنانا چاہتا ہے گاؤں میں یہ اس کا مددگار ہوئے گا لالا باپ کا مرنے کے بعد اس کا تعلیمہ دورہ رہ گیا نا اس بات کا ہم کو بہت افسوس ہے چھوٹا عمر میں ہم کو یہاں سے شہر لے گیا نوکری کر کر کے ساری تنخواہ کا پیسہ ہم پر لگا دیتا ہے ہمارے علاج پر لگاتا ہے مگر ہم پھر بھی کیسی بات ہی کرتی ہو ماں تم پہ تو سو زندگیاں قربان اشاءاللہ یہ کیا کرے رہے ہو تم یہی تو مومنٹ سے کیپچر کرنے والے اوہ ف اللہ تم اور تمہارے ڈرامے اچھا رکھو میں اندر لے کر جاتا ہوں ٹری گوڈ وار چل زرگل بڑا خوش قسمت ہے ایسا نیک اولاد ہے شکر شکر امہ ہماری تعریفیں کر رہی ہیں نیک اولاد کا ذکر ہو رہا ہے اسلام علیکم پپو جان وآلیکم السلام ماشاءاللہ ماشاءاللہ امار ازمدہ تو پوٹو سے زیادہ خوبصورت لگتی ہے ماشاءاللہ تو ہم ان کے لئے دعا کرتا ہے اپنا زندگی تو ہم نے گزار لیا ہے بس اللہ ان کو خوش رکھے لوئشے لوئشے عمر دا ڈیر شاہ آپ لوگ بیٹھو ہم نماز پڑھ کرتا امین شاہ سارستا اور پپو طبیت کیسی ہے باپ کی بہت چیکوں اب خیر سے تم ہمارا گھر میں آئے گا نا اور ٹیک ہو جاؤں گی کہ خیری ہاں ہاں پپو پلیز لے جائیں اس کو یہاں سے بیٹا ایسا نہیں کہتے اور بادل تم کیسے ہو میں میں ٹھیک ناچھوں موسیقی تمہارا خوشبو بھی بیسا ہے اور پھول پتی بھی بیسے کا بیسے گیا تم کو دیکھنے کا فرصت مل گیا او گلوارے اوپر والا نے بنایا عورت کو مرد کے لیے اب بندہ اس نعمت کو نہ دیکھے تو کناہ کمائے تم سے کوئی نہ جیت سکتا خوش قسمت ہوتا ہے وہ جس میں چنار خان ہار بانٹتا ہے اچھا ہمارا محبت کے آگے تو تو مارا ہارا نہیں گا جیت کر لیا تو تمہیں آر چنار خان سے ڈرتا ہے محبت میں بھی آر جیت یا خدا یا محبت بھی کاروباری ہے ہم تو سوچ رہے اس میں زفا کرے کیا مطلعہ تیسرا شادی کیوں مانا ہے کیا ہمارا واستے بھی لیا تھا تم نے مانگا نہیں اور تم نے دیا نہیں گلوارین تم دیکھ نہیں رہا خان جب سے ہمارا شادی ہوا ہے یہ ہمارا ہر بات کے بیچ میں گزاب ہے ہمارا پہلا نمبر کا بیوی ہے مت ایسا بات کیا کرو اس سے پہلا بیوی ہے تو کیا ہوا تم کو کیا دیا پہلا بیوی نے ہم تمہارا ناصل کو آم نے آگے بڑھایا آم نے اور تم ابھی بھی آم کو دوسرا نمبر کا بیوی سمجھ دو ابھی تم اپنا پل کا فکر کرو ہم سوچ رہا ہے نیا سی سن پہ آئے اس فندر احزاس ہو گئے ہم صبح برلاس کو جلدے اٹھان ہمارا ساتھ جائے کھو بھو یار تم جنگل کی کٹائی کا چھوڑو مڑا وہ ہمارا مسئلہ ہے تم یہ بتاؤ کہ کتنا نک چاہیے تم کو موسیقی کٹائی so啡 موسیقا 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 اگر ابھی بھی اپنے فون کی کیمرہ سے دیکھ ہو گی تو تو پہرا آنے کا فائدہ گھر میں تو تمواری نظروں بھی نہیں اٹھ رہی تھی اور یہ تیکھو ویسے بھی میں کوئی رسٹ نہیں لینا چاہ رہی کیسا رسٹ اب پھون کی کیمرہ میں تو تم ٹھک تھاک بھگتے ہو ہتانی آسل میں کیسے لگو گے ایسی بات نہیں ہے وہاں اسلام آباد کی لڑکی ہم بادر خان پر مرتی ہیں اوہ اچھا بڑی خوش فہمی ہے چل میں بھی دیکھتی بس ٹھیک ہو ہاں تم بھی بس ٹھیک ہی ہو فلٹر لگا گے تحصیریں بیچ دیتی سب پتا چل گیا مجھے اوہ ہیلو میں کوئی فلٹر ویلٹر نہیں لگاتی الزامت لگاؤ مجھ پہ کیا ہوا تم تو نرازی ہوگی میں تو مزاق کر رہا تھا کھاؤ کسا تمہاری کسا موسیقی 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 بیٹھا ہے تم لوگ میں چاہ تو اپنے ہاتھ سے مار جاتے ہیں ہم اچھی طرح جانتا ہے درویش خان ہم میمان کا جان نہیں لیتا ہے نفرت کو چھوڑو دور آپ کا وہ وہ آنا ہے آگے پڑو کتنا بچا لوگ ہے تمہارا اللہ اپنی امان میں رکھے دو بیٹے اور ایک بیٹی کل کوئی تمہارا بچا لوگ ہمارا بچا لوگ کے خلاف کڑا ہو گیا تو ہمارا بچا لوگ تو ہماری قبر پر تھوکے گا آج شلا ہو جائے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا ہم قسم کاتا ہے اپنے باپ کا خون ماف کرتا تو ہمارا گھر آو ہم دعوت دیتا ہے کانا مانا کاؤ بچا لوگ کو سات لاؤ بچا لوگ پیٹے گا بات کرے گا سب ٹھیک ہو جائے گا اتنا آسان نہیں ہے تمہارا بروسہ کرنا ابھی تم پہلی بار ہمارا گھر آیا ہے کھانا مانا کاؤ ہم دیکھے گا کیا کرنا ہے ضرور کھائے گا پروش وقت جب تم ہمارا ضعبت قبول کرے تب تک کے لئے پھر اجازت ہے چلتا ہے انتظار رہے گا تمہارا خدا اے پامان موسیقی موسیقی یہ خالی پروٹ کی تصویریں کیوں دکھا رہی ہو یہیں تو سکول بنے گا ہاں جگہ تو اچھی ہے لیکن سکول بنانا مشکل ہے یہاں بے زمدہ یہاں کے زمین خون مانتی ہے میں نہیں مانتی یہ صرف تعلیم کی کمی کی وجہ سے ہے اور ان بچوں کا بھی تو حق ہے نا کہ ان کو تعلیم ملے بات تو ٹھیک ہے ہم بناتے ہیں یہاں پہ سکول تم بن جانا پرنسپل میں بن جاؤں گا میٹس کی ٹیچر اور ہمارے بچے بھی چلے جائیں گے اس سکول میں بس بس جتنی سپیٹ سے تم آگے بڑھ رہے ہو نا اس سپیٹ سے ہم بورے بھی ہو جائیں گے اور جلدی مر بھی جائیں گے تو پھر میں سپیٹ ٹھوڑی کم کرتا ہوں پلوٹ کافی بڑا ہے یا برا منا لیں گے اپنا سکول میں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا گھر بھی جی اکی ہلو بابا کی کول آ رہی ہے دیر ہو رہی ہے چلو نسلی خان سف مرا یہ بتاؤ ہم کو یہ صرف جانوروں کو گوشت کاتا ہے کہ کوئی بندہ بندہ بھی کائے گا بھوکا ہو تو کچھ بھی کھا لے گا ٹھیک ہے پھر بھوکا رکھ گو اس کو خرید دو راہیم خان خرید دو اچھا ہے دو بردست ہے جانس بابا تم کو بولا تھا نا درویش کان میں دم نہیں ہے انسان ہے قبر کا مافق ہوتا ہے چنار خان کوئی دوسرا اس کے اندر کا حال نہیں جان سکتا ہے آہ تو ٹھیک ہے نا پھر گستا ہے قبر کے اندر اور جانتا ہے کہ اس کے اندر ہے کیا اب بھی یہ سوچا ہے درویش کان کا دو دو جوان بیٹا ہے دو دو بابا ایک جوان بیٹی بھی ہے موسیقی 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 موسیقی